موسیقی اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حب زمان کے ساتھ ہوں گے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی جو برائی ہے اس پہ میرا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتے ہیں کہ میں معاشرے کی برائی کو آپ لوگوں کے سامنے نہ صرف لے کر آتی ہوں بلکہ آپ لوگوں کو تنبی کرتی ہوں تاکہ آپ کے اردوید اگر اس طرح کا کچھ ہونے والا ہے تو آپ پہلے ہی اسے جو ہے وہ الیٹ ہو کر اس چیز سے بچ جائیں جبکہ دوسرا طبقہ وہ ہے جو تنقید کرتا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ معاشرے کی برائی کے اوپر بات ہی مت کریں اگر کسی کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے بد فیلی ہو گئی آپ بس اسے خموشی سے دبا دیں لیکن میرا کام ہے کہ جب تک برائی ہوتی رہے گی ہم لوگ ان کے لئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آواز اٹھاتے رہیں گے تاکہ ان لوگوں کو سزا مل سکے عثمان مرزا کا کیس آپ کے سامنے ہے پھر ظاہر جعفر کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ جتنا ڈسکس اس کو سوشل میڈیا پہ کیا گیا ہے کہیں نہیں کیا گیا اور اسی کے وجہ سے وہ آج ہائپر فائل کیس بنا ہے آج پھر سے دو ایسی گھنونی قسم کی خبرے میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کہ یقین کرے کہ میرا دل چا رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو بیچ چراہے لٹکا کے ماروں اور پھر موجودہ حکومت سے پوچھوں کہ آپ نے تو پتہ نہیں قانون پاس کرنا ہے کہ نہیں کرنا لیکن ہم لوگ پھر قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں پہلا واقعہ کراچی زمان پارک کا ہے جہاں پر ایک رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ ایک لڑکی کو ایک چھوٹی بچی کو جس کی عمر ابھی صرف چھے سال ہے اس کو پکڑتا ہے رکشے میں بٹھاتا ہے اس کو نشہ پلاتا ہے اور اس کے ساتھ بدکاری کر کے اس کے ساتھ کیا انجام کرتا ہے اور دوسری خبر ہے جناب جی کہ لاہور کے شاد باغ میں ایک اے ایس آئی اپنے آپ کو ایسا ہیرو مانتا ہے گھٹیا قسم کا کسی غلیز قسم کا انسان کہ جو ایک واقعے کے اندر ایک خاتون کے سامنے اپنے میں کیا الفاظ بولوں کہ اپنے جنسی عذاہ کو اس کے سامنے برہنہ کر دیتا ہے اور اس عورت کو اس کے بیٹوں کے سامنے زج کرنے کے لیے کھلے آم سڑک کے اوپر کھڑے ہو کہ یہ حرکت کرتا ہے یہ دونوں ویڈیو سامنے آئے ہیں میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں اور بتاتی بھی ہوں کہ معاملہ ہے کیا شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے پہلی خبر کے مطابق جناب زاکر نام کا ساتھ میں نام ذرا ملائزہ فرمائی ہے انڈو والا سبحان اللہ کیا نام ہے رکشہ چلاتا ہے اور یہ بندہ نشہ کرنے کا بھی عادی ہے اور مختلف محلوں میں جا کے ریکی کرتا تھا اور یہ پہنچا کراچی کے زمان ٹاؤن میں وہاں پر اسے کھیلتی ہوئی اپنے گھر کے باہر ایک چھے سال کی بچی نظر آئی اس نے کیا کیا اس بچی کو کچھ سنگھایا کوئی اس طرح کی نشہ آور دوا جس سے وہ بچی ٹھوڑی نیم بے ہوش سی ہو گئی اس کے بعد یہ اسے رکشے میں لے کر وہاں سے فرار ہو گیا اس کے بعد اس نے کیا حرکت کی کہ یہ اس بچی کو کہیں ویرانے میں لے جا کر اپنے رکشے کے اندر ہی اس گھٹیا گندے غلیز میں اب کیا کیا الفاظ اس کے لیے بولوں کہ یہ چھے سال کی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا رہا بد فیلی کرتا رہا اور جب بچی کے اوپر وہ نشہ جو ہے وہ تھوڑا اتر گیا دوا کا اثر تھوڑا اتر گیا تو وہ بچی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی خوف زیادہ اس رکشے سے اس نے باہر چھلانگماری اور جیسی چھلانگماری بچی اتنی چھوٹی تھی کہ اس کی جو گردن کا پیچھے والا مہرہ جیسے کہتے ہیں یا پتہ نہیں اس کو پنجابی میں منکہ کہتے ہیں وہ ٹوٹ گیا اور اسی وقت موقع پہ بچی کی جان چلی گئی اس کے بعد یہ گھٹیا درندہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس بچی کو لے کر رکشے میں ڈال کے اس کی لاش کو لے کر یہ ایک گھنٹے تک وہاں پہ گھومتا پھڑتا رہتا ہے پھر اس کے بعد یہ سڑک کے اوپر ایک کپڑا تلاش کرتا ہے اور اس کپڑے کے اندر بچی کو کیسے بتاؤں میں آپ کو یہ اس بچی کو کپڑے میں لپیٹ کے پھر ایک کچھرا کنڈی پہ پھینکتا ہے اور وہاں پر کچھ مقامی لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد مری ہوئی حالت میں ملتی ہے اب پولیس نے کیا کرنا تھا کچھ بھی نہیں کرنا تھا لیکن اس وقت جو ملزم ہیں وہ زیر حراست ہے اب آپ کہیں گے کہ وا وا پولیس نے تو کمال کام کر دیا کمال کام نہیں کیا ہوا کچھ یوں تھا کہ جس گھر کے باہر کچھرا کنڈی پہ اس نے بچی کو پھینکا تھا اس گھر کے باہر کیمرہ لگاوا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اس گھنونے آدمی کو جس کا نام زاکر انڈو والا ہے یہ پکڑا گیا اور اس کے بعد اس نے جناب کیا کیا کہ اس نے کنفیس بھی کر لیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ میں بچی کے ساتھ زیادتی کرتا رہا اس نے ہی یہ ساری کہانی بتائی ہے جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے اب ہم چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف دوسری خبر اتنی زیادہ گھنونی ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ گندی خبر ہے کہ میں کیا میں اب آپ لوگوں کو بتاؤں یہ خبر ذرا سنیں اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں ہو کیا کیا رہا ہے یاسر علی نام کا بندہ جو کہ اے ایس آئی ہے شاد باغ کا لاہور کی بات کر رہی ہوں اور جناب ہوتا کیا ہے کہ یہ ایز یوزول اپنے گشت پہ ہوتا ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں یہ کوئی دبنگ کا ہیرو سمجھ رہا ہوتا ہے یا کیا سمجھ رہا ہوتا ہے بہرحال اس کو ایک کال مصول ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ لاہور کا ایک علاقہ ہے بھگت پورا وہاں پہ جٹے والی گلی ہے وہاں پر کسی فیملی کا جھگڑا ہو گیا ہے تو 155 کو جب کال مصول ہوتی ہے اس کے دپارٹمنٹ کو تو وہ آگے سے ہینڈ آور کرتے ہیں کیونکہ یہ آلرڑی گشت پہ تھا تو انہوں نے اسے کہا کہ تم جاؤ اس علاقے میں اور جا کر تم دیکھو کہ وہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں جو کاروائی ہے وہ تم کرو اب یہ گھٹیا آدمی وہاں پہ پہ پہنچتا ہے اور جب یہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ لڑائی تو واقعی ہو رہی ہے اس میں یہ ایک بندے کو گرفتار کرتا ہے جسے یہ گرفتار کرتا ہے اس کا نام ہے محبوب انور یہ وہ فیملی تھی جن کا جھگڑا ہو رہا تھا اب جب یہ اس کو پکڑ کے پولیس کی جو موبائل وین ہوتی ہے اس میں یہ بٹھاتا ہے تو یہ جو محبوب انور تھا اس کا جو بھائی تھا وہ وہاں پر آ کر پولیس کے اوپر دھاوا بول دیتا ہے اس لیے کہ وہ پولیس کے اوپر اپنی طرح سے حملہ اس چیز کا کرتا ہے یا سمجھ لے احتجاج کرتا ہے کہ آپ میرے بھائی کو پکڑ کر کیوں لے جا رہے ہیں چلیں جی یہ تو غلط بات ہو گئی یہاں تک تو ٹھیک تھا اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کو بھی دھار لیتا ہے اس کو بھی دھار لیتا ہے اور ان سب کو بٹھا لیتا ہے پولیس فین کے اندر اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ یہ اس فیملی کے یعنی دو بھائیوں کو جب بٹھا لیتا ہے گاڑی کے اندر تو ان کی جو ماں ہوتی ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا ساری بات ہے ماں کیسے برداشت کرے گی کہ ان کے بچے جو ہیں وہ جیل جا رہے ہیں یا پولیس ان کو پکڑ کے لے جا رہی ہے تو وہ ایک بوڑی اممہ فوری طور پر بھاگتی بھی پیچھے آتی ہیں اور آکے وہ بھی پولیس وین میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور وہ پولیس انسپیکٹر سے یہ کہتی ہیں اے ایس آئی سے یہ کہتی ہیں کہ میں نہیں جاؤں گی اپنے بچوں کو چھوڑ کے اب ذرا یہاں پہ دیکھئے گا کہ یہ کیا گھڑیا حرکت کرتا ہے یہ اس بوڑی خاتون کو نہ صرف اس کے بیٹوں کے سامنے گندی گندی گالیاں دیتا ہے بلکہ اس خاتون کے سامنے نازیبہ حرکات کھلے عام سڑک کے اوپر کھڑے ہوکے شروع کر دیتا ہے اور سامنے وین کے اندر دو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں کو یہ شخص کیا دکھا رہا ہے یعنی کہ وہ اسی کے سامنے اپنا مخصوص عذاب وہاں پہ سڑک کے اوپر کھڑے ہوکے میں کیا بولوں کہ میرے موہ سے گالی نکلے گی کہ یہ گھڑیا آدمی یہ حرکت کرتا ہے کھلے عام اور پھر وہی بات ہے کہ اب یہ موطل ہو گیا ہے موطل کس وجہ سے ہوا ہے ہم لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں کی وجہ سے کیسے کیونکہ ہم سوشل میڈیا پلاتفارم پہ آواز اٹھاتے اسی طرح سے وہاں پہ ایک شخص نے اس کا ویڈیو بنا لیا اس کو جا کے ایویڈنس کے طور پر ثبوت دیا اور اس کے بعد فائنل جو ڈی جی آپریشنز ہیں ساجد قیانی انہوں نے اس کو جناب جیس کی ریپورٹ بنا کے آگے بھیجی اور اس کو موطل کروایا اب آپ کی اندازہ کریے کہ ہمارا معاشرہ کس قدر ذہنی بیمار ہو چکا ہے آدمی اپنی دھونس جمعانے کے لیے کیا سمجھتا ہے کہ وہ عورت کو اس طرح سے حراسہ کرے گا عورت عورت کو دیکھ لیجئے وہ اپنے حساب سے چل رہی ہے وہ پہلے غلط راستوں پہ چلتی ہے پہلے وہ غلط تعلقات بناتی ہے پھر اس کے بعد اس کا وہ حال ہوتا ہے جو نور مقدم کا ہوا تھا ہم جب تک یہ کہتے رہیں گے کہ ہمارا معاشرہ جب تک عزت نہیں دے گا یہ نہیں ہوگا رشتوں قدر نہیں کرے گا یہ کچھ نہیں ہونا قانون بننے کی ضرورت ہے جب قانون جس دن عمل درامت شروع کر دے گا یہ یہی پاکستانی ہیں جو یہاں پہ کچھرا پھینکتے ہیں جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو کچھرا نہیں پھینکتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر جرمانہ ہوگا اگر یہاں پر انہوں کو لٹکایا جاتا سوچی یہ واقعہ کہاں سے شروع ہوا تھا وہ سانیہ ایساہی وال کے لوگوں کو کیا سزا ہو گئی ہے کیا عبد ملی کو پھانسی لگ گئی ہے کیا باقی لوگوں کو سزائیں مل گئی ہیں جب تک یہ نہیں ہوگا یہ بیمار معاشرہ ناسور کی طرح ہمارے سر پہ اسی طرح سے لٹکتا رہے گا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے آئیے کومنٹ سیکشن میں